بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نئی سکیم کی بقاعدہ طور پر منظوری دی جس کا نام روشن گرانہ سکیم رکھا گیا ہے اس سکیم کے تحت پچاس ہزار گرانوں کو آسان ایک ساتھ کے اندر سوللر سو پینلز ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے اس کے لیے جو کرائیٹیریاں رکھا گیا ہے کہ وہ گھر جن کا مہنہ جب وہ بجلی کا کنزپشن تین سو یونٹ سے کم ہے وہ اس پروڑام میں شامل ہو سکیں گے لیکن شروعات کے اندر سو یونٹ استعمال کرنے والے گھروں کو پرارٹی دی جائے گی ان کو ترضی دی جائے گی اور پچاس ہزار گھروں کو سلیکٹ کیا جائے گا لیکن اگر اس میں زیادہ لوگ اپلائی کریں گے تو پھر کورا اندازی کا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا اور کورا اندازی کے ذریعے جب وہ گھروں کو سلیکٹ کیا جائے گا اس پروڑام کے تحت آپ دو سے تین سال کی آسان ایک ساتھ کے اندر سولڈرز پینلز حاصل کر سکتے ہیں اس پروڑام کے تحت آپ کو پچیس پرسنٹ ڈاؤن پییمنٹ کی صورت میں ادا کرنا ہوگا جو بھی آپ کی کل قیمت بنے گی پچیس پرسنٹ آپ کو شروعات کے اندر ادا کرنی ہوگی اس سکیم کے تحت جو چیزیں آپ کو ملیں گی اس کے اندر بیٹریز سولڈرز پینلز ہوں گے انورٹرز ہوں گے اور وائرنگ شامل ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ ایک سے دو اور تین کیویدہ کے سسٹمز آپ کو فرام کیے جائیں گے لیکن ایک چیز اس میں بہت ہی ضروری جو کہ یہاں پہ منچن کی جائے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ سے ایک چیز کی پرمیشن بھی لی جائے گی کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں کیا اس کی اتنی چھت ہے کہ آپ جتنا سسٹم لگوانا چاہتے ہیں اتنی جگہ آپ کی چھت پہ موجود ہے اور آپ کے پاس رائٹس ہیں کہ آپ وہ چھت استعمال کر سکتے ہیں اس کو پراپر وہاں پہ دھوپ ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں جب وہ چیک کی جائیں گی یہ پرورام حکومت حکومت کی جانب سے اس ویجن کے طریقے شروع کیا گیا جب اس حکومت نے حکومت میں آنا تھا تو یہاں پہ کہا گیا تھا کہ تین سو یونٹ جب وہ فری بجلی فرام کی جائے گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم آگے ہی کرس پہ چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگوں کو فری یونٹس فرام کی جائے فری یونٹس مجلی فرام کی جائے تو اس چیز کو پشے پردہ ڈال کے جب حکومت پنجاب کی جانب سے اس سکیم کا بقاعدہ طور پر آگاز کیا گیا ہے اب اس میں جو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اس میں تنکاد دار جو درخواست دیندہ ہوگا اس کے لئے ایک شنکتی کارڈ اگر آپ برونیو ملک ہیں تو نائک آپ کی کاپی اس کے بعد گیر مقیم روشن ڈیٹیل اکاؤنٹ کی کاپیز ہو سکتے ہیں کم سے کم دو سال کی مسلسل ملازمت کا ثبوت دینا ہوگا آپ کو اور گیر تنکادار افراد کے پاس بھی ایک نائک آپ کی کاپی اگر باہر رہتی ہیں اور کم سے کم دو سال کی کاروباری سرگرمیوں کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ حکومت کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ جس گھر کو سولر پینل دے رہی ہے وہ اس قابل ہیں وہ مہنتی ہیں کہ وہ ہمیں یہ پیسے واپس دلا سکے آفکورس یہ جو سکیم ہیں یہ سورسے بالکل پاک ہوگی اور اس سکیم کے اوپر جو بھی انٹرسٹ ہوگا وہ سارا حکومت پاکستان ادا کرے گی سارف کو جو اس کی اگزیکٹ قیمت ہے وہی صرف ادا کرنی ہوگی اس میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک آسان سا آن لائن درخواست فارم پھول کرنے کا طریقہ کر ہوگا جس کے ذریعے اب باقی دستاویزات جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور کچھ اور مزید دستاویزات ہوں گی جو کہ آپ کو ساتھ لگانی ہوگی اور آپ اس ترخواست کو فل کر کے جب وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ابھی ابتدائی طور پر اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کے اوپر ٹیم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے ایک کریٹریہ بنائے جا رہا ہے اور کریٹریہ کے انہیں بنانے کے بعد جب وہ اس کا فارم فل کرنے کا طریقہ بھی بہت جلد آ جائے گا تو میں اسی ویڈیو اسی چینل کے اوپر جب آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کا اور کس حوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکچر میں ضرور پوچھے گا شکریہ